اقبال کا پاکستان نہیں ہوگا مگر اقبال کی بنیادی دینی تعلیم کے بعد انہوں نے تعلیم انگریزی نظام ہی میں حاصل کی یعنی اس کے بعد اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں گئے جو کہ انگریزوں کا تھا پورا انگریزوں کا سسٹم قائم ہو چکا تھا مسلمان اب اس جدید تعلیم کو حاصل کرتے تھے اپنے دور کے مطابق لیکن چونکہ گھر سے دینی تعلیم مضبوط ہو چکی تھی لہذا یہ بات کہ مغرب سے متاثر ہو کے رہ جائے کرتے ہیں جو کہ اب تک ہو رہا ہے وہ سلسلہ تب سے چلا اور اب تک چلے آ رہا ہے کہ لوگ لاکھوں ڈالر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ان کی ایجوکیشن جو کہ اس زمانے میں جو کالیج کی ایجوکیشن تھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب لینگویج انگریزی زبان کی تعلیم میڈیم تھا اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ بریٹش اور انگریز لیٹرچر پڑھاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ویلیوز بھی آتی ہیں یہ انوسنٹ نہیں ہے انگریزی سیکھنا ایک کانسپ جو آج بیلڈ ہو رہا ہے کہ ہم کو انگریزی اگر پڑھانی چاہیے تو انگریزی میں وہ لیٹرچر پڑھانا چاہیے جو ہمارا لیٹرچر انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہوا ہے تاکہ ویلیوز اور موریلٹی بھی ہماری آئے ہوتا یہ کہ جب آپ شیکسپیر کو ڈیکنز کو اور ان تمام لوگوں کو پڑھتے ہو کہ جو انگریزی تہذیب اور معاشرے کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو ان کی ویلیوز سے آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہو لینگویج is the most powerful tool of imperialism ٹھیک تو یہ کانسپ یہ پرابلم تو زمانے میں تھی جب ہی توکبر الابادی نے وہ شیئر کہا تھا کہ ہم ان کتابوں کو قابل زبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ٹھیک 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 جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں اور ہوتا یہی تھا کہ انگریزی پڑھنے کے بعد وہاں ساتھ ساتھ سوشلزم کے کانسپس آ رہے تھے ڈیموکرسی کے کانسپس ڈالے جا رہے تھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آزادی نسوہ کے نام پر عورتوں کو جناب کھل کے مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے بچے پیدا کرنا فیملیز تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی اب تو آدھی آبادی کو مل کر کام کرنا چاہیے یہ کانسپس دیے جا رہے تھے کہ سناب کیپٹلزم کس مقابلے میں کومنزم سوشلزم اور یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو نئے دور کے آئیڈیاز ہیں حالانکہ کومنزم اور کیپٹلزم دونوں کے پیچھے وہی روز چائیز تھے وہی جو فنڈ کر رہے ہیں دونوں طرف فنڈنگ کر رہے ہیں بیکل 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 ایون نازیزم جو تھا وہ فریدرک نیشی سے آتا ہے اور وہ اس کے بھی سپورٹر یا کیا آپ اس کو لفظ یوز کریں گے جو بنانے والے کارل مارکس یا جو کیپٹلزم کا ڈاکٹرین لانے والے بھی وہی لوگ تھے سارے یہودی تھے ایزنز جو ہیں کریئیٹین لوگوں نے کیا اب یہ اس زمانے میں بیسویں صدی کا آغاز تھا یہ اور پوری دنیا میں ایک میڈیا ریولوشن آ چکی تھی ریڈیو آ چکا تھا پبلشنگ یہ کنٹرول کر رہے تھے اخبار آ چکا تھا یہ پہلی دفعہ انسانیت کی تاریخ میں ایک انفرمیشن ریولوشن آ لگا تھا اور اس انفرمیشن ریولوشن کو چونکہ کنٹرول یہ کرتے تھے اس لیے اپنی نولیج جو یہ پسند کرتے ہسٹری بھی چینج کرتے یہ کال لیں گے بڑے زبدست باق چل رہی ہے بس کوئی آزیں گے جی سر ہیلو ہاں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سا بول رہے ہیں دیرے نام حیدر ہے جی دہور سے بات کر رہا ہوں جی حیدر صاحب کیسے ہیں آپ علم دلہ میں نے جی آپ سے ایک بات کر دی تھوڑی سی ٹوپک سے شاید ہٹ کیا تھوڑی سی جی جی پوائنٹ یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب اپنی ہسٹری کی بات کرتے ہیں خاص طور پر مسلم کی تو وہ ہسٹری اسلام کی تو ہے نہیں وہ مسلم رولر کی ہے اب علامہ اقبال جیسے دو چار شریف آدمی تو تھے بہرحال ہمارے پاس اور ہمارے پاس سائنٹس بھی تھے ٹیچرز بھی تھے کچھ لیکن یہ جب ہم یہ جو صاحب ہیں جن کا نام فارین ہی آتا لیکن یہ صاحب اور ایک دو اور صاحب ہیں اور ٹی ویز پہ آتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ غوری صاحب اور عبدالی صاحب اور پتہ نہیں کون کون انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تو یہ وہی کام ہے جو اب امریکہ کر رہے ہیں جب امریکہ آکے جب ہماری انڈیا کی یا گوٹ آکے اگر ہمارے انڈیا کی دولت لوٹ کے چلے گے تو وہ غلط ہے اور غوری صاحب آکے جو مندروں پر حملے کر کر کے اور اندر گس گس کے پیسے لے کے وہ صحیح تھا مطلب اگر اب بھی حضرت علی کے مزار کے اندر بندے جا کے چھپ جائیں اور وہ گولیں مارے وہ غلط ہے اور وہ اگر بندے جا کے چھپ جائیں اپنے مندر میں اور ہمارے بندے جا کے ان کو مارے تو وہ ٹھیک ہے دیکھو جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیا کہیں گے آپ پر it's obviously away from the topic اس کے لیے ہم آگے جب جائیں گے تو we are going to discuss this also کہ دیکھئے قومیں تہذیبیں اور سیولیزیشنز تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں جو جیتتے ہیں اور تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ distorted سائنس ہے it's a phenomenon which is shouldn't be trusted اور جب تر کہ آپ اس کو multiple sources سے verify نہ کریں شہاب الدین غوری یا محمود غزنوی نے انڈیا پہ کیوں حملے کیے اس کی وجوہات تھی ایک ہندو راجے مہراجے جو اس طرح بسا کرتے تھے وہ مسلمان ریاست سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے حملے کیا کرتے تھے تنگ کیا کرتے تھے سپلائز روکا کرتے تھے اس کی پوری ہسٹری ہے اور یہ انڈین اور ہندو پروپیگینڈا ہے کہ شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی لیکن ابھی کیونکہ ہم ایک بیکڈروپ پہ چل رہے ہیں اور ابھی ہم پہنچے تھے کہ میڈیا ریولوشن ایڈ جس ٹارٹڈ پبلشنگ بس کنٹرول اسوسییٹڈ پریس ہالی وڈ شروع ہو رہا تھا ہالی وڈ شروع ہو چکا تھا یہ سب چیزیں کنٹرول میں آ چکی تھے آپ اگر بیسویں صدی کا آغاز دیکھیں تو ایک حیرت انگیز آغاز ہے یہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی یہودیوں کو پچھلی صدیوں میں جنگیں کروائی ساری انہوں نے رومن کیتلک کی جو ویٹیکن کی پاور چینی سارے موناکس یورپین جتنے موناکس تھے ان سے جنگیں کرا کرا کیونکہ کمزور کر دیا ان کو مقروض کیا کوئی یورپین ایمپائر ایسی نہیں تھی جو ان کی مقروض نہیں تھی پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور بریٹش ایمپائر کر دیا یہ ڈرگ ٹریڈ کرتے تھے جسے انہوں نے پیسے کمائے اور پوری دنیا میں اپنے پروٹیکالز بنا کے اپنے لوگوں کو تیار کر کے فری میسونک سوسائٹیز کو امپلانٹ کرنے کے بعد جو کہ پاکستان میں راجہ رنجید سنگھ کے مراجہ رنجید سنگھ کے ٹائم سے فری میسونز آتے بٹھے ہیں تو ٹوینٹی ایتھ سنچری کے شروع میں یہ یورپینز اور امریکنز کو انہوں نے پہلے کنٹرول کیا میڈیا ایکسپلوشن ہالی ووڈ اور فینانسز یہ دو چیزیں کنٹرول کرنے کے بعد اگر آپ نوٹ کریں کہ انہیس سو بارہ اور انہیس سو تیرہ میں انہوں نے امریکہ میں فیڈرل ریزرف بینک بنایا اس سے پہلے میں آپ سے بلکل یہ آپ نے میں ان کو صرف آڈینس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو وارٹرلو کی جنگ کا جو قصہ ہے جس میں برٹش جتنی بھی اکانومی تھی برٹش اکانومی جو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور اس وقت یہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کس طرح وہ برٹش اکانومی اپنا اکانومک اکانومک انٹیلیجنس کے تھروج انہوں نے بیس گھنٹے پہلے خبر پہنچا دی اور کہا کہ کہ جی انگلنڈ جنگ ہار گیا اور سٹاکس جو تھے وہ کریش ہو گئے اور پلیز رب وہ ان کو بتائیے نائنٹین سنچری کے شروع میں جو بیٹھے ہو گئے واترلو کی جنگ کی بات کرو میں تو واترلو کی جنگ میں ان لوگوں نے ایک افواہ اڑا دی کہ سب انگلنڈ ہار گیا تو جو برٹش گورنمنٹ کے ایسٹس تھے وہ سٹاک مارکٹ میں کریش ہو گئے اور وہ اسی دن خرید لیے اور اسی وقت روسچائلڈ نے خرید لیے اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ برٹن تو جیت گیا وہ سٹاک ملینز آف ڈالرز اوپر چلے گئے یعنی کہ انڈیڈ اپ اوننگ آل دا اکانومی دا بگننگ آل دا سنچری تو انگلنڈ تو انگلنڈ کا راہ ہی نہیں جو ایٹین فورٹی تھرٹی میں انہوں نے ڈرامے شروع کی ہیں وہ کسوی صدی میں آج بھی وہی کر رہے ہیں جی جی ایٹین ٹوئنٹی نائن میں پہلا دیپریشن کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ میں جا کے جو بینکس بنانے شروع کیے اپنے اور امریکن پریزیڈنٹ نے جیفرسن نے اور لنکن نے جو ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو اسیسن ایٹ کروا رہے ہیں لیکن جو وڈرو ویلسن کی جو بات آتی ہے کہ وڈرو ویلسن جو تھا اس نے ایکٹ پاس کیا لیکن مرنے سے پہلے وہ جو کہہ کے گیا ہے وہ بھی آپ بتائیے لوگوں کو کہ اس نے کہا کہ یہ جو میں کر گیا ہوں یہ شاید مجھے آئندہ ڈین آف وائپرز ان کو یعنی ان کو یہ کہا یہ ساپوں کا بچھوں کا میں جال بچھا گیا ہوں جو امریکن سوسائیٹی کو کل کھا کے چلا جائے گا یہ لیکن انہوں نے روکنے وہ نہیں دیتا وہ کپٹ آن ورکنگ آن دی ویسٹرن اکانومی خاص طور پر امریکہ اور انگلند انگلند تو پہلی کھا چکے تھے امریکہ پر یہ بہت سیریسلی کام کر رہا تھا امریکن سیول وارز جو بھی ان کے فری میسنز آئے ہیں اور آکے انہوں نے یورپ سے ہیلپ حاصل کی اور واپس جا کے اپنے ہی بندے جس کو یہ کر رہے ہیں بریٹش ان کو جنگ کروا کے ان کو ان کی اکانومی تباہ کرائی اور پھر واپس آ کے خود ہی قابض ہو کے دیکھو علی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو کنسپیریسی تھیوریز لگیں گے یہ لوگ کہیں گے کہ آپ کس ہسٹری کی بات کر رہے ہیں ہم جو بات بڑا کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے بھوش میں آ جائیے دو سو سال سے آپ کو بے اقوف بنایا جا رہا ہے آپ کی مائنڈ آپ کی اکانومی آپ کی پولیسی آپ کی جیوگریفی آپ کی ہسٹری کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کا ایک مقصد ہے سٹاپ بہیونگ لائک ایڈیٹس سٹاٹ تنکنگ سٹاٹ ریڈنگ یہاں ہی میسیج جو بہیونگ لائک ناکہ اور اس ویڈیٹس پرسن کیا آئیٹس پرسن کیا آئیٹس پرسن اس سے اکبال اسے اسے کے بارے میں ہم سٹاٹ رہا ہے اور ملک کیا آئیٹس پرسن یہ سب ہے جو ہے ایک 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 دیو wake up